بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چیکٹر نمبر 14 اور اس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے یہ سیول کورٹ اور یا کریمنل کورٹ کے جو آرڈرز ہوتی ہیں جو ریونیو کورٹ کو بھیجی جاتے ہیں ایکزیکیوشن کے لئے ان کے مطالق کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو اس کو جو سیکشن زیل کرتی ہیں وہ ریونیو ایٹ کی سیکشن 170 ہے وہ 171 ہے دو ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپلیٹ فا جیسٹس کا انڈ ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے ساتھ میں جب بل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں اب ٹاپک کے اوپر اب یہ جو ٹاپک ہے یہ آرڈر آف سیول اور کرمنل کوٹس فا ایکزیکیوشن آف پراسس اگینسٹ لینڈ اب اس کے اندر انہوں نے سیکشن 170 کے اندر لینڈ ریونیو ایکٹر بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب ریونیو کورٹ کو یعنی کولیکٹر کو کیونکہ کولیکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرک کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو جب کسی کرمنل کوٹ یعنی کہ اس علاقے کی اس زلے کی کرمنل کوٹ یا کسی دیگر زلے کی کرمنل کوٹ کی طرف سے کوئی آرڈر مصول ہوتا ہے یا کسی دیوانی عدالت کا کوئی آرڈر مصول ہوتا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایکس وائی زیڈ جو بھی شخص ہے اس کی جائداد منکولہ یا غیر منکولہ کو کرک کیا جائے اس کو اٹیج کیا جائے یا اس کو سیل کیا جائے یا کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے اس کو قبضہ دیا جائے اس کو تقسیم کیا جائے یا جو بھی اس کے اندر آرڈر ہوتا ہے اس کے اندر ٹائٹر چینج کیا جو بھی آرڈر ہوتا ہے جتنے بھی آرڈر سیول کورٹ یا کرمنل کورٹ سپاس کرتی ہیں اور سپیشلی اس کے اندر جو ہے وہ جائداد کی موویبل ہے اگر اس کی کروکی کا حکم سادر ہوتا ہے تو وہ ان کرمنل اور سیول کورٹ کیلئے لازم ہے کہ وہ جو اس ذلعہ کا جو ڈسٹک کولیکٹر ہے اس کو پھر وہ آرڈر سادر کریں گے کہ یہ جو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوگا آپ نے حکم کے اندر ڈگری کے اندر کہ اس طرح آپ نے اس آرڈر کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کی حسب زبطہ جس طرح اس حکم کے اندر قانون کے اندر آسوری ڈگری کے اندر انہوں نے حکم سادر کیا ہے اس کے تحت اس کی ایکزیکیوشن کریں اگر انہوں نے کہا جی کہ زمین کو اٹیج کر دو اٹیج کر دے گا کروک کر دے گا انہوں نے کہا جی کہ جی اس کی اوپر جو فصل ہے اس کو بیچ دو وہ بیچ دے گا اور پیسے جو ہیں فلان جاگر بھیج دو وہ بھیج دے گا اگر اس کے اندر یہ ہے جی کہ آپ اس زمین کو فروت کر دو یا اس کو اٹیج کر دو تو وہ اٹیج کر دے گا یا اس کی سیل کر دے گا اور اس کے بعد جو رقم ہو گئی اگر وہ کہتے ہیں جی کہ وارسوں کے میں تقسیم کر دوں پھر وہ رسا کے اندر تقسیم کر دے گی اگر انہوں نے کہا جی کہ فیملی کورٹ کا آرڈر آ گیا جی کہ بھائی آپ نے یہ جو ہے یہ یہ فلان جو لڑکی ہے جو ڈگری آرڈر ہے اس کے نام منتقل دوں اس کے نام منتقل کر دیں گے اگر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یوں یہ کام اس طرح کرنا ہے تو وہ ریونی آفیسر یہ ہوگا وہ پابند ہوتا ہے کہ اسی طرح منوحن سیول کورٹ یا کرمیل کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ وہ اس کے اندر جو ڈگری آتی ہے یا آرڈر آتا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ اگر سرٹن رولز جو ہیں وہ متعین نہیں کیے ہوتے اس کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ بس سیل اور اس کے بعد پیسے جمع کروا انہیں ون لائنڈ آرڈر ہوتا ہے تو پھر وہ جو آہ ریونی آرڈی ہوتی ہے یا ریونی آفسر ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو لائنڈ آنڈ کے اندر جو سیل اٹیجمنٹ سیل اور دیگر جو پراسس دیئے گئے ہیں ان کے مطابق اس زمین کی وہ سیل کرے اس کو اٹیج کرے اس کو پروت کرے اس کے مطابق جو بھی انہوں نے کہا ہے جو رقم ہے وہ جو ہے وہ در جمع کروا دے اور اگر کسی دیگر اٹیکس کے اندر یا جسی بھی مات کے اندر ہے جو بھی ہے اگر کبز یہ کا آگیا تو کبزہ حوالہ کروا دے اگر انہوں نے کہا زمین کو بیج دو تو بیج دے اگر انہوں نے کہا کہ اس کو اٹیج کر دے اگر انہوں نے کہا جی اس کے اوپر فصل جائے اس کو اٹیج کر دے وہ اٹیج کر دے گا اگر حکوم انہوں نے کوئی اندر بائی پارکیشن نہیں کی ہے اس حکوم کے اندر تو پھر ان کے لئے آہ ریونی آفسر کے لئے ضروری ہوگا کہ پھر وہ اس کے مطابق جیسے لینڈ ریونی آیٹ کے اندر انہوں نے پروسید دیا گیا ہے اس کے مطابق پھر وہ ترککار اختیار کریں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 171 اب سیکشن 171 کے اندر یہ ہے کہ پریزرویشن آف اٹیج اٹیج پروپرٹی پریزرویشن آف اٹیج پریڈیوس اب 171 کے اندر انہوں نے کہا کہ جب کسی فصل کو کسی عدالت کی طرف سے سیول عدالت یا دیوانی عدالت کے طرف سے حکوم آتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو فلان شیف کی ملکیت ہے جس کے خلاف ڈگری سادر ہوئی ہے اس بندے کی جو جو فصل ہے اس کو اٹیج کیا کر لیا جائے یا اس کو سیل کر دیا جائے یا اس کو پریزرو کر دیا جائے یا جو بھی اس کے اندر عقوم آتا ہے تو پھر وہ ریونی آف ایسر جو ہے اپنے وہ جو عدالت کا عقوم ہے اس کو اس کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے اس کے مطابق پھر عمل کرے گا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کی پراپرٹی جو ہے فصل جو ہے اس کو اٹیج کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا تو جو اتھارٹی کا حکم ہوگا چاہے ریونی کو اپنا اس کے لیے ریونی کوٹ کا آرڈر ہے یا سیول کوٹ کا یا کریمنل کوٹ کا ہے جس کے اندر فصل کو انہوں نے اٹیج کر دیا تو یہ اٹیج کرنے کا جو حکم ہے اس شخص کو فصل کو تیار کرنے کے لیے اس فصل کی کٹائی کے لیے اور اس کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے سے نہیں روکتا یعنی وہ اپنی زمین کو پانی دے سکے گا اس کو سپریہ کر سکے گا اس کے اندر حل چلا سکے گا جو بھی اس کے اندر اس نے کام کرنے ہیں وہ کر سکتا ہے اس کو اس کو کاٹ سکتا ہے اس کو پریزر کر سکتا ہے لیکن بیچ نہیں سکتا تو پھر یعنی کہ اگر اس کی پراپرٹی اپنا جو فصل ہے اگر اس کو اٹیج کر دیا گیا تو اس کے اندر اس کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا اس کو فصل کو اگر اس سہراب کرنا چاہتا ہے سپریہ کرنا چاہتا ہے گوڑی کرنا چاہتا ہے کوئی غیر ضروری ہے اس کے اندر جو جڑی بوٹیوں کو طلب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کی کٹائی کرنا چاہتا ہے اس کو تھرشر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس فصل کو محفوظ بنا سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ فصل کی کرکی کی حکم کی جو تعمیل کرنے والے افسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی پروڈیوز کو under observation رکھے اگر وہ بندہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی اگنام کر رہے تو اس کی مدد کرے اور جو نیسیسری ایکشن ہے اس فصل کو پریزرور کرنے کے لیے اگر وہ ذمہ دار خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود کر سکتا ہے اگر وہ یہ جو کروکی کے اوپر یا اٹیشمنٹ کے اوپر یا سیل کے اوپر آکشنی آر یا جو بندہ متعین ہے اگر پریزروریشن کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری بات نے یہ کیا ہے کہ جب کسی وقت فروس یا فصل کے فروس کا عمل جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو خریدار یا اس کا نمائندہ حکومت کو یا جو اکشنیر کو یا جو کوٹ کے اندر روینے کوٹ کے اندر پیسی جو مکروانی کے بعد اس کے لیے لازم ہوگا کہ جس جگہ وہ جیجمنٹ ڈیٹر یا جس کی فصل کو اٹیش کیا گیا ہے یا بیچا گیا ہے جہاں اس نے رکھی ہوئی ہے جس گودام کے اندر سٹور کے اندر گھر کے اندر محفوظ کیا ہے تو وہاں اس کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی وہاں سے اٹھانے کی اجازت ہوگی وہاں سے لے جانے کی اجازت ہوگی اس کو تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کا شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئیسے نیکو کیری ہے آپ اس کو کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے نئی ویڈیو کہنا تک اللہ حافظ و شیب اللہ